اسلام علیکم اور آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے پاکستان سوپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کے حوالے سے بابر آزم کے حوالے سے جو خبریں پچھلے دو دن سے گردش کر رہی ہیں اس پر آج پھر ایک مرتبہ ہم بات کریں گے اور آج ہم تھوڑا سا الگ اس پر بات کریں گے کیونکہ خبریں تو سامنے آئی ہیں یہ آپ کو بتاتے چلیں وسوق ذرائع سے یہ بتا چلا ہے کہ آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں کراچچے کنگز کے اور جو بابر آزم ہیں ان کے تعلقات کافی خراب ہیں تو اب اگلے ایڈیشن میں جو ہے بابر آزم کسی نئی ٹیم میں جا سکتے ہیں تو رولز کے حساب سے بابر آزم کس نئی فرنچائز کا حصہ بن سکتے ہیں اس پر بات کریں گے کیونکہ کافی زیادہ جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بابر آزم کے ساتھ فلان فرنچائز رابطے میں آیا اور اس پر بات کریں گے کیا واقعی بابر آزم کسی فرنچائز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کیا کوئی بھی فرنچائز کسی کھلاری کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتی ہے اس پر مکمل تفصیل سے بات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا اگر کسی نے رابطہ کیا ہے تو وہ کس فرنچائز میں جا سکتے ہیں اور اگر نہیں رابطہ کیا تو پھر کیا سسٹم ہوگا بابر آزم کیسے اس ٹیم کو چھوڑ سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے مکمل تفصیل سے آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کریں گی اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے جو لوگ نئے ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پیس کریں تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دنوں میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک اسی طرح جلدہ جلد پہنچ سکے کیونکہ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے کوئی بھی خبر جو ہے وہ آپ تک اس چینل کے علاوہ نہیں ملتی جلدہ جلدہ تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا اور نیچے کامل بوکس میں آپ لوگوں نے اپنی فیورٹ فرنچائز کے ساتھ اپنے فیورٹ پلیئر کا نام ضرور بتانا ہے جو آپ کا پی ایس ایل میں فیورٹ پلیئر ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو خبریں تو آپ کو بتایا کہ بابر آزم کے حوالے سے آئی تھی کہ بابر آزم جو ہے وہ کراچی کے ساتھ معاملات کی وجہ سے جو ان کے ساتھ ان کے میڈیا ہے اے آر وائی کے ساتھ جو ہے پرابلمز ہیں کہ ان نے ان کے پرسنل لائف کو جو ہے بہت زیادہ ٹیلیکاسٹ کیا اور اس حوالے سے بابر کافی زیادہ پرشان نظر آئے اور ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے پچھلے سال بھی کہا یہ جا رہا تھا کہ بابر آزم کو کپتان بنایا جائے گا کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ بابر آزم کو کپتان نی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بابر آزم اب پاکستان ٹیم کے تینوں فارمیٹ میں کپتان ہے تو وہ کپتان بن جائے وہیں وسیم اکرم نے بھی جو ہے کچھ تحفظات ظاہر کیے تھے بابر سے کیونکہ وہ تشہری مہم جو ہے تھی اس میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے یہ تمام تفصیلات میں تو آپ کو بتائی چکا ہوں اور خبریں یہ بھی سامنے آئی تھی کہ جو کوئٹا گلیڈیٹر اور اسلام با یونائٹڈ ہیں وہ جو ہے بابر آزم کے ساتھ تعلقات میں ہیں اور ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہیں اور ان سے رابطہ کیا ہوا ہے اور ان دونوں سے بات چیت ہو رہی ہے بابر آزم کے اور ان دونوں میں سے کسی ایک فرنچائز میں جائیں گے تو آپ کو بتائی چلے روس کے حساب سے اگر بابر آزم ٹیم چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کراچی کنگز کو بتائیں گے اور کراچی کنگز جو ہے وہ پی سی بی کو بتائے گی کہ یہ پلیئر جو ہے فرنچائز چھوڑا ہے لیکن ابھی جو سیچویشن چاہ رہی ہے ابھی آج کے دن بابر آزم نہ ہی فرنچائز سے بات کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں فرنچائز سے کہ میں آپ کی فرنچائز چھوڑوں گا لیکن فرنچائز جو ہے وہ پی سی بی سے ابھی بات نہیں کر سکتی کیونکہ جب کونٹریکٹ سائن ہوتا ہے جب ڈرافٹ ہوتا ہے اس دن ہر پلیئر کا جو کونٹریکٹ ہے وہ سائن ہوتا ہے اور وہ کونٹریکٹ اینڈ ہوتا ہے یا تو پی سی ڈرافٹ کے دن یا پھر جو ہے پلیئرز ریٹینشن ونڈو جس دن اوپن ہوتی ہے یا کلوز ہوتی ہے اس دن تک وہ کونٹریکٹ رہتا ہے یعنی کہ اگر بابر آزم نے پچھلے سال جو درافٹ میں کونٹریکٹ سائن کیا تھا تو ابھی تک وہ کراچی کے کونٹریکٹ میں ہیں اور یہ پی سی ڈرافٹ تک یا پھر جو ریٹینشن ونڈو اوپن ہوتی ہے وہ جس دن کلوز ہوگی اس دن جو ہے وہ بابر اور کراچی کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور اس دوران جو ہے وہ کراچی کنگز سے بات کر سکتے ہیں اور کراچی کنگز جو ہے وہ پی سی بی کو بتا سکتی ہے بابر آزم فرنچائز چھوڑنا چاہ رہا ہے اور وہ ریلیز کر سکتے ہیں کراچی کنگز کو اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی دوسری فرنچائز جو ہے اور ڈائریکٹ بابر آزم سے بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی بابر آزم کسی دوسری فرنچائز سے ڈائریکٹر رابطہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ شاہد افریدی نے پشاور زیلمی کو چھوڑا تھا اور اس بار پھر کہا گیا تھا کہ قانون کی ہلا ورزی کی ہے جو شاہد افریدی ہیں انہوں نے کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے کراچی کنگز کے ساتھ رابطہ کیا تھا تو اس کے بعد کراچی کنگز اور شاہد افریدی دونوں کو پی ایسایل میں وارننگ دی گئی تھی کہ آپ ڈائریکٹ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر سکتے آپ رولز کو فالو کریں اور آپ جو ڈرافٹ رولز ہیں ان کے مطابق ہی پلیئرز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو جب پلیئرز ریٹینشن انڈ ونڈو اوپن ہوگی ریٹینشن ونڈو اوپن ہوگی ریٹینشن انڈ ونڈو اس وقت جو ہے بابر آزم کراچی کنگز سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کراچی کنگز پھر اگر چاہے تو وہ کسی دوسری فرنچائز یعنی کہ اسلامباد ہوگی یا کوئٹا گلائیڈیٹو ہوگی یا ان کو جس بھی فرنچائز سے کوئی پلیئر اچھا لگتا ہوگا وہ ان سے رابطہ کریں گے یا دوسری فرنچائزز بھی انٹریسٹنگ ہوں گی یعنی کہ لاہور ہوگی یا کوئی بھی فرنچائز انٹریسٹنگ ہوگی بابر میں تو وہ کراچی کو آفر کریں گے کہ آپ بابر ہمیں دے دیں اور ہم سے یہ پلیئر لے لیں یا پھر آپ اگر پک لینا چاہتے ہیں تو پک لے لیں ہمارے والی یا پھر آپ اگر پیسے لینا چاہتے ہیں تو پک کے بدلے پیسے لے لیں مختلف آپشنز ہوتے ہیں اس وقت جب آپ ایک پلیئر کو ٹرانسفر کرتے ہیں دوسری فرنچائز کے ساتھ تو اس وقت کافی زیادہ آپشنز سامنے رکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور شرط رکھی جاتی ہے کہ پلیئر کی سیلڈی نہ بھی اگلے ایڈیشن کے لیے نہ ہی کوئی کیٹیگری اگلے ایڈیشن کے لیے جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ پلیئر ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ابھی دکھ پک آرڈر بھی جاری نہیں ہوا جس کے بعد وہ ڈائریکٹ رابطہ کا سکتا ہے پچھلی بار حسین علی کے کیس میں ایسا تھا کہ اسلامبار یونائٹڈ کی پہلی پک تھی تو انہوں نے شاورز علمی کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد پھر انہیں پتا تھا کہ پہلی پک اسلامبار یونائٹڈ کیا تو وہ اس طرف جا سکتے ہیں اور ان سے رابطے میں ہو گئے تھے لیکن ایسی کنڈیشن میں آپ رابطہ نہیں کر سکتے بابر آزم یہ بات سچی ہے اور حقیقی ہے کہ بابر آزم کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں لیکن ابھی کسی بھی فرنچائز کے ساتھ ان کے کوئی رابطے نہیں ہیں البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بابر آزم اگلے سال کیا بتا ڈرافٹ سے پہلے چھوڑ دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملات کراچی کنگز کے ساتھ جو ہے وہ سالو ہو جائیں اور وہ کراچی کنگز میں ہی رہے ہیں پچھلے سال آپ کو پتا ہوا کہ فکر زمان انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا اوفیشلی خود انہوں نے اننونس کیا تھا کہ وہ لاہور کلندر کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ ریلیز ہونے جا رہے ہیں اپنا آخری ایڈیشن کھیل چکے ہیں وہ لاہور کلندر کے لئے لیکن بعد میں پھر سمین رانا اور انہوں نے جو ہے انہیں ریلیز نہیں کیا اور انہیں ریٹین کر لیا اور دوسرے کرسلین کو انہوں نے جو ہے پھر ریلیز کر دیا تو یہی حساب ہے کہ فرنچائزز ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر انڈ میں جا کر یہ آپس میں معاملات کو سلجا لیتے ہیں اور پھر اپنے ٹیم کے ساتھ رکھ لیتے ہیں اگر دیکھا جائے ابھی کی صورتحال تو ابھی تو نہیں جا سکتے یہ ہے کہ ٹیم چھوڑ دیں گے بابر آزم اس طرح کی باتیں ضرور ہوئی ہیں اور ٹیم کے ساتھ معاملات بابر کے خراب ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈرافٹ سے پہلے بابر آزم کا کونٹرائٹ ختم ہو جائے گا اور خود بخود بابر آزم اس ٹیم کو چھوڑ سکتے ہیں اور اپنا نام ڈرافٹ میں ڈال سکتے ہیں کہ میں ڈرافٹ میں جوں گا اور ڈرافٹ میں جس بھی ٹیم کی پہلی پک ہوئی وہ ٹیم جو ہے بابر آزم کو پک کر لے گی البتہ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی فرنچائز کے ساتھ ٹریڈ کر لیں کراچی والے اور اس فرنچائز سے کوئی پلئر لیں اور بابر آزم کو اس ٹیم کو دے دیں اس سچویشن میں صرف دو فرنچائزز میرے رحیات سے انٹریسٹیڈ ہو سکتی ہیں کیونکہ ملتان سلطان کے پاس ریزوان نہ ریڈی ہے تو انہیں کپتان نہیں چاہیے اس کے علاوہ شاورز ایلمی ڈیرن سیمی اور جو محمد اکرم ہیں اور ڈیرن سیمی کے ساتھ وحاب ریاض ان تینوں لوگوں کا کافی زیادہ اچھا کمبینیشن ہے وہ وحاب ریاض کو کپٹنسی سے نہیں اتاریں گے شاداپ خان کو پچھلے دو سیزن سے اسلامبہ یونائٹی نے کپٹن بنایا ہوا ہے اور پوری باغ دو شاداپ کے حوالے کی ہوئی ہے تو شاداپ کو مجھے نہیں لگتا کہ اسلامبہ یونائٹی کپٹانی سے اتارے گی اسی طرح کراچی کے پاس تو وہ جا نہیں سکتے دوسری دو فرنچائز بچتی ہیں ایک تو کوئٹا گلیڈیٹر ہے اور ایک لاہور کلندر ہے تو کوئٹا گلیڈیٹر کے بھی جو آنرز ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جب تک سرفاز ہیں وہ ہی کیپٹر رہیں گے اس ٹیم کے تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی تو آخری اپشن جو ہے وہ بجتا ہے لاہور کلندر کے پاس سنیری موقع ہوگا اگر بابرازم چھوڑتے ہیں تو وہ کراچی کنگز کے ساتھ ٹریڈ کریں کوئی نہ کوئی پلیئر انہیں دیں اور وہاں سے بھی بابرازم کو اپنے اسکوارڈ میں شامل کرنے اور سوہیل اختر کی جگہ کپٹن مقرر کر دیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کا ایکن لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دنوں میں اپلوڈ کروں وہ آپ تا کسی طرح جلدہ جلد پہنچتی رہے